چبہ طور وکیل بن کر انور شاک کشمیری جب مقدم بھاولپور کے لیے بھاولپور کی عدالت میں آئے بھاولپور کی عدالت میں انگریز جج تھا وہ بھی قادیانی نواز تھا اور قادیانیوں کا وکیل بھی موجود تھا انور شاک کشمیری نے تاریخی الفاظ دہرائے تھے ارشاد فرمایا وہ قادیانیوں کے وکیل اور جج ساو تم دونوں انکے بن کر لو میں ابھی کے ابھی مرزا غلا محمد کو تمہارے سامنے جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دکھا سکتا ہوں اے قادیانی وکیلہ سترگی پٹی کا اور ججہ تم سترگی پٹی کا اس پہ اس واندی پہ خوب کے نا فدی وقت کدھر تا مرزا غلا محمد تو جہنم پہ اور کس وزیدن کے خول شما انور شاک کشمیری جب مقدم بھاولپور سے جج کی عدالت میں باہر آگئے کسی وکیل نے بھی آنکے بن نہیں کی جج نے بھی یہ چیلنج قبول نہیں کیا جب وہ باہر تشریف لائے لوگوں نے پوچھا کشمیری صاحب اگر جج آنکے بن کر لیتا اگر وکیل آنکے بن کر لیتا آپ کیا کرتے جواب دیا لوگوں زبان تو کشمیری کی چل رہی تھی پر بولنے والے محمد الرسول اللہ تھے نئی بلند آواز سے سبحان اللہ لگ دینا رو آواز را کے نارے تکبیر لگ پزور سرہ نارے تکبیر تاج دارے ختم نبوات مرد مجاہد ختم نبوات کاری اکلام الحق سے بیاور پسیب ماسٹر سے بوئیز مناظر اکولو تا تیارم دا ماسٹر سے بنامبر شو پا دائیس باندے او درے دو ماسٹر چا دائیس تاولار دے اگر خبر شو روکی لسمنٹا ٹیم اگر تا ملاو شو اگر نباد بلسمنٹا قادیانی مناظر تا ٹیم ملاوی گی بیا بلسمنٹا ماسٹر سے با مسلمانانو مناظر دے علماء راونا را سیدل مجلس علماء راونا را سیدل نور علماء او دا ٹول راونا رسیدل چکلا دا محمد الرسول اللہ پا ختم نبوت باندے مطالعہ کون کی راونا رسیدل ماسٹر سے بڈائیس تاودرے دو ماسٹر سے بچے خبر شو روکڑا رنبانے خبرینے خبر سو روکڑا وی قادیانی پا مور داغ پا خور داغ پا لور پا کنزلو چالو شو پورے لسمنٹے صرف کنزلو کردل چلسمنٹے کنزلو کردن مسلمانانو نورم سرونخ کتکڑل نہیں آیا اللہ آج ماسٹر صاحب نے تو یہ کہا میرے پیٹ پہ میرے پیغمبر کا ہاتھ ہے پھر ماسٹر صاحب نے صرف گالیاں ہی دی ابھی کسی کو حقیقت کا پتہ بھی نہیں ہر کوئی رو رہا ہے ہر کوئی انس کے آنکھ کے عشقبار ہے سر نیچے کر کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے مسلمانانو سرونخ کتکڑی دی چاڑی پدھے کہ قادیانے مناظر ادھرے دو قادیانے مناظر وئی ویدہ ہوگو رہی دی مسلمانانو دی مناظر تا آیا پدھے کہ انسانیت شتا آیا پدھے کہ اخلاق شتا آیا پدھے کہ کردار شتا آیا پدھے کہ غیرت شتا آیا دے افت پیجنی آیا دے عبرو پیجنی آیا دے مسلمانی پیجنی پاکھر کے ویدہ مسلمانانو مناظر کے مسلمانی خول رہی خبر ادھا آیا خول رہی خبر ادھا غیرت افت خول رہی خبر ادھا پدھے کہ خوی انسانیت ہم نشتا چکل لسمنٹ ادھا گا بیان ختم شد مسلمانانو مناظر ماسٹر سے بیار آپاسید خلق ویچی دے پا اسکا میں گل جڑے بیار دوڑے گی چرا آپاسید انو پا گڑا شد تا باوی دے ڈی چوک ترسی دلے دے زرزر پا گڑا شد گڑی گی اگی وردوئی ام آسٹر سے بیاوئی ہاں پا دے طرف تاوشا بیاوئی ماسٹر سے پا بل طرف تاوشی مسلمانان وردوئی ام آسٹر سے پتا چل سشوے دے وی امبارک شے مناظرہ میں ہو گٹھلا مسلمانان وردوئی پا ڈانستے ہو گٹھلا وی نا آتاس و قادیانی مناظر تغوت کے نخو دو وی قادیانی مناظر داو ہوئے چه لسمان تکم ساڑی کنزل کری دی پدک مسلمانی نشتا لسمان تکم ساڑی کنزل کری دی پدک حیاء نشتا لسمان تکم ساڑی کنزل کری دی پدک غیرت نشتا لسمان تکم ساڑی کنزل کری دی پدک فتح نشتا لسمان تکم ساڑی کنزل کری دی پدک انسانیت نشتا نویزو خو پا لسمان تک انزلو باندے دد انسانیتنا مسلمان اینا غیرتنا حیاءنا دا ہر سنے ہوئے استم نویچے دے دی پلار دے دی مشر شپیتے کالا کنزل کری دا غب سے حیثیت ہوئے نارے تکبیر عالمی بجلے تحبت ختم نبوات نارے تکبیر آغد شائر خبر اشوا وے ہم دعا کرتے رہیں وہ دغا بولتے رہیں ہم دعا کرتے رہیں وہ دغا بولتے رہیں ایک نکتے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا یو سڑے چاہتا خط لکی پاگا خط کی لکلی دی ہم آپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے چسنگے دا خط علی کلو یو مچ راغے مچ دا دا عین دا پاسا کی ناستو او پاین باندیخ پل مل بلک دقا دیا نیویشتا دا دعا نہ جوڑ شو دغا دعا کسی کے لئے مانگنے کو کہتے ہیں پر دغا کسی کے ساتھ غداری کو کہتے ہیں اگا چھ خط کلال تورس ہے دو اگا وے دا خو دغا باز دے بل سڑی بل خط بل سڑی تا خط لکلے دے پاگی باندی لکلے دی ہم تو محرم ہے محرم کا معنی یہ ہے ہم کبھی مکی کو بھی نہیں مارتے چوینٹی کو بھی نہیں مارتے مچر کو بھی نہیں مارتے اس لئے کہ ہم محرم ہے وہ خط جب چلنے لگا وہاں پر بھی مکی آئی اس کے اوپر اپنا ملبا ڈال دیا تو محرم سے مجرم بن گیا ہم کہتے ہیں قادیانی ستر سال نہیں بلکہ سو سال سے زیادہ تم نے میرے پیغمبر کو بگالی دی میرے پیغمبر کے صحابہ کو بگالی دی میرے رب کو بگالی دی میرے پیغمبر کے امہات کو بگالی دی بیا ماستر سے پتاگی وئی چھت منکم کنزل کری دی ماستر سے بھی او کتاب را واغ اس تو درس عبرت دے کتابنوں نے ما سرم پروت تے پاگی کی لکلی دی تا سنو جوانانو تا دا خبر کل وار ما تا خلقوئی چه ار چاہ تا دی داغی پورا دا قاید و گن بیان کرو زویم انشاءاللہ جب تک زندہ رہے انشاءاللہ ما دا دا حانزو پا یونورسٹی کے پچین کم داغی دا قیدہ بیان کرے وا چیلنج میں کرو ما لقا دیانانو جواب ندی را کرے دا ما پس کارٹلینڈ کم بیان کرے وا گلاسگو کی ما لقا دیانانو بریٹ فورڈ یونورسٹی کے کم جواب نو را کرے ما قا دیانانو تا دا اسلام آباد کم بیان کرے دا ہندوستان کم بیان کرے دا دا دی دا عقیدہ ما پا ماسکو کم بیان کرے دا پر مجھے کسی قا دیانی نے جواب نہیں دیا اور نے انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کوئی قا دیانی جواب دے سکے گا زازیزانو داویل غوارم قا دیانے با زمان جواب نکی زکا چپیر محر علی شعف گولڑا شریف قا دیانے مرزا قولا محمد سرہ پا انیسو ایکو یا انیسو اگتا وی رازا دلاہور شاہی جاو مسجد مناری والاری دی وی رازا دی شاہی جاو مسجد منارو تا بخیجو تبا دا خپل پیغمبری داوکے زبا دا محمد رسول اللہ دا ختم نبوت داوکم زبا دا محمد رسول اللہ دا نبوت واسطہ اخلم تبا دا خپل پیغمبری داوکلے دوارا برا ٹوپکو کچھر منگا لاندر اپریواتو چکم سڑے مرشو اغب مرداری چکم بچ شو اغب پہاق باندی مرزا قولا محمد دی چیلنگ ناو تختے دو آج پیر محر علی شاہ کی اتباہ میں ایک ملن مولوی جو علماء دیوبن کا ترجمان رہے گا انشاءاللہ خادم و رضاکار رہے گا انشاءاللہ آج بھی پیشاور کے قادیانیوں کو اسلام آباد کے قادیانیوں کو چیلنگ ہے آجاؤ مینار پاکستان پہ چڑھتے ہو یا کسی مسجد کے مینار پہ چڑھتے ہیں تم اپنے مرزا غلام احمد کی نبوت کا واسطہ لے لو میں محمد الرسول اللہ کے ختم نبوت کا واسطہ لے کر انشاءاللہ چڑھیں گے دیکھیں گے چھلنگ لگا کر کون حق پہ رہے گا کون باطل پہ رہے گا دارے تکبیر تاج دارے ختم نبوت عالمی مجل تحبز ختم نبوت مرد مجاہد ختم نبوت کاری اکرام الحق سے بیا ماسٹر سیف کتاب مخیدہ که خود درسی عبرت پاگی کے سلی رشتم نمبر صفہ دا دریم نمبر لکی رہ دا مرزا غلام احمد پاگی باندی لکلی دی زد تفصیل کے نظم مرزا غلام احمد صرف دا الفاظ مخیدہ که خودلغوارم ویدی سال سلاة و سلام سلورنی آگانی وی دا کسبی بدماشانی زناکاری او کنجری خزی وی تا سو نتا پوسکوم دا سی قادیانی زمنگ رور جوڑی دیشی لگرات دا پی ایمان ہوئی که عالمی مجلس تحفظی ختم نبوت دا دیزی یونین کونسل اعلان ہو کی چھ دا قادیانی خلاف راو زیدی بازار تا راو زیدی قادیانی خلاف تحریک دے تول با تیاری انشاءاللہ دا سی پلیت خلاف بار وقت تیاری انشاءاللہ تیار با ای خکلک با تیاری او دابا مند ورطبہ بانگی دو حلوائیو سو چاہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں سنی اپنا حق لیں گے عزت سے جیئے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین